موسیقی شرنارتھی شیویر کو ہی ٹارگیٹ کرنے لگے تو یہ کتنا بھینکار اور بھیشن ہے ان چیزوں کو سمجھیں گے سب سے پہلے بونیت کیا تازہ جو گھٹنا کرم آیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے گھٹنا کرم یہ آیا ہے کہ اسرائیل کے حملے غازہ پر حماس پر تھم نہیں رہے لگاتار حملے کر رہا ہے ایک بار پھر سے اسرائیل نے ایر سٹرائک کیا ہے بدھوار کی یہ گھٹنا ہے اور ایر سٹرائک کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ بہت چنتہ میں ڈالنے والی ہے بہت حیران کر دینے والی ہے کیونکہ اس ایر سٹرائک میں مہلائیں اور بچے مارے گئے ہیں اور خریب چوتیس لوگ اس ایر سٹرائک میں مارے گئے ہیں یہ نردوش تھے بے گناہ تھے ایسا کہا جا رہا ہے جبکہ اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح اسرائیل کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر تو حماس کے لڑاکے جو ہیں وہ تیاری کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف تیاری چل رہی تھی اور اس لیے ہم نے اس کو ٹارگیٹ کیا ہے لیکن اب اس معاملے میں یو این کی طرف سے بیان آنا ڈبلو اے چو کی طرف سے بیان آنا یہ بتا رہا ہے اور یو این کی طرف سے تو کہا گیا ہے کہ ترنت اس کے اوپر کاربائی ہونا چاہیے اس کے اوپر یدھو کو روک لیا جانا چاہیے کسی بھی حال میں اس کے اوپر ورام لگنا چاہیے یہ بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پر حالات کتنے چنتا جنک بن چکے ہیں اور یہ حالات صرف چنتا جنک مانوتہ کے لحاظ سے تو ہیں ہی اسرائیل کے لحاظ سے آپ یہ مانیے کہ اگر یو این پرمک کسی بات کو سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں چنتا ظاہر کر رہے ہیں تو یہ اسرائیل کے لیے اور اس کی ویشفک چھوی جو لگاتار میرے خیال ہے لگاتار ویروت کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں دیکھیں لیلت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں ابھی یہ حملہ ہوا اس کے پہلے ایک اور حملہ ہوا تھا اور تب چالیس لوگ مارے گئے تھے غازہ میں پھر سے حملہ کیا گیا تھا اور پھر سے یہ غازہ میں حملہ کیا گیا چالیس لوگ مارے گئے اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے ایڈی ایف جو فورس ہے اس کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا جاتا ہے اور اس ویڈیو میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جن اسرائیلی ناغریکوں کی چھے ناغریکوں کی ہتیا ہوئی وہ کن حالات میں رکھے جا رہے تھے سرنگ میں رکھا گیا تھا 20 میٹر نیچے سرنگ تھی بچوں کا کامرہ تھا اوپر اس کے نیچے 20 میٹر نیچے کھوڑ کر سرنگ تھی اور 120 میٹر اندر جا کر سیدھی تھی وہاں پر کس بتر حالات میں ان کو رکھا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتنیاہو یدھ کو جان بوچ کر کھینچنے کا کام کر رہے ہیں اور ویدوشی بتایا جا رہے ہیں وہاں پر اس یدھ کے دوشی گھر میں ہی اگر بتایا جانے لگیں تو یہ ایک سنٹیمنٹل گیم تھا سنٹیمنٹل گیم کھیلا ایک طرف جب پوری دنیا میں سوال اٹھا کہ 40 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے غازہ میں آپ سٹرائک کرتے ہیں 40 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد آئیڈی ایف کی طرف سے ویڈیو جاری کر کے ایک سنٹیمنٹل گیم کھیلا گیا اور یہ جیسے ہی ختم ہوا ویسے ہی ایک اور سٹرائک کرتی گئی جبکہ 40 لوگ مارے گئے تھے تب یون کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اسے تتکال رکھی جانے کی ضرورت ہے لیکن اس کے وپریت ایک بار پھر سے حملہ ہوا اور یہ پھر حملہ ہونا یہ کیا بتاتا ہے بلکل بلکل ویسے تو بہت سارے نیم ہوتے ہیں چونکہ نیموں کا پہلن کیا جائے تو یدھ ہی نہ ہو پر جب یدھ ہونے لگتا ہے تو اس کے بھی کچھ نیم ہو جاتے ہیں کچھ مٹھا دیج بیٹھ کر یہ تائے کر لیتے ہیں جو خود ہی کہیں نہ کہیں سے پرتیکش اور اپرتیکش جو یہ یدھ ہیں اس کے ان کی وجہ ہوتے ہیں کارن ہوتے ہیں خیر لیکن کچھ ایک قائدے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اسپتال چھوڑتے ہیں ہم بچوں کے جو وہی بات ہے کہ یدھ کیسا بھی ہو جب یدھ چل بھی رہا ہوتا ہے اگر سینک زخمی بھی ہیں تو ان کو راحت پہنچائی جا سکے اس کے لیے ویوستہ چھوڑ دی جاتی ہے وہاں ایمبولنس پہ حملے نہیں کیے جاتے ہیں وہاں جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے اگر ٹینٹ لگایا گیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے سینکوں کا اس پر حملے نہیں ہو یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے شرن آر تھی سوچئے جن کا گھر بار لٹا ہوا ہے جو شرن لے کر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر قریب جہاں پر حملہ ہوا ہے بارہ ہزار لوگ وہاں پر شرن لیے ہوئے تھے جب یہ حملہ کیا گیا اور یہ کوئی سامانیہ سکول نہیں تھا یا شرن آر تھی کیمپ سامانیہ شرن آر تھی کیمپ نہیں تھا دراصل یون کے مہا سچیو انٹونیو گوٹیریس کہہ رہے ہیں کہ اس حملے میں فلسطینی شرن آر تھی ایجنسی یو این آر ڈبلیو اے کے چھے کرمچاریوں کی موت ہو گئی ایک چیز اور سب سے بڑی بات نکل کر سامنے آئی کہ ایک شخص جو اس پرکار کے حملے جو ہوتے ہیں اس میں راحت پہنچانے کا جو کام کرتا ہے اس شخص کی ایک چھوٹی سی بٹیا کی موت ہو گئی دس سال عمر تھی بچی کی وہ شخص اپنی بچی سے راحت پہنچانے کا کام جو کر رہا تھا اس کی بیٹی کی موت ہو جاتی ہے اس حملے میں دس سال کی چھوٹی سی بٹیا ماسوم سی اس نے کیا کسی کا بکاڑا تھا اس نے کسی کا کچھ نہیں بکاڑا تھا پتہ دس مہینے سے اپنی بچی کو نہیں دیکھ پایا تھا اور اس بچی کی جان لے لی جاتی ہے یہ یہ کس پرکار کا ید ہے یہ کیا چاہتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ بینجامین نیتنیاہو کے بیان کی ہم بار بار ذکر کرتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے جب بات کی تھی میں نے بتایا تھا اس میں کہ دو طرفہ گیم کھیلا جا رہا ہے ایک تو یدھکا گیم کھیلا جا رہا ہے اور دوسرا سنٹیمنٹل گیم کھیلا جا رہا ہے سنٹیمنٹل گیم کس کے لیے سنٹیمنٹل گیم ہے اسرائیل کے لوگوں کے لیے اور آپ بچوں کو سکول کو نشانہ بنا رہے ہیں ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر ہمارے خلاف سازش بنی جا رہی تھی تو یہ بڑے نیام میں کہہ رہا ہوں کہ یدھکے نیام ہوتے ہیں یدھکا بھی ایک سمائے بھی ہوتا ہے سمائے بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے جب وہ لوگ ہٹ جائیں یا اس پرکار کی چیزیں ہم نے دیکھا ہے کئی یدھوں میں ایسا ہوتا ہے ہاں شرنارتھی شیویر پر آپ حملہ نہیں کریں گے جو میڈیکل ریلیو جا رہی ہے اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا ہمارے سرکشابل ہمارے سرکشابل جو جمہو کشمیر میں تینات ہیں جب خبر ملتی ہے کہ وہاں آتنکی چھپے ہوئے ہیں پھلانی جگہ آتنکی چھپے ہوئے ہیں تو اس علاقے کو نیوٹریلائز کیا جاتا ہے پہلے وہاں چھوٹے بچے مہلائیں جو ہیں ان کو پہلے سرکشابل نکالنے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر حملہ یا دوسری چیزیں جو ہے سینے کاروائی جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے نرمنتہ سے بہت بے رحمی سے ان سب کے بیچ یہ کتنے دن تک چھپے گا آپ نے دس سال کی ایک بچی کو مارا ہے اتنے سارے بچے آپ ہمیشہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے تو سینے کاروائی ہو رہی تھی وہ ایک سینے ٹھکانہ تھا وہاں پر سازش ہو رہی تھی وہاں لڑا کے چھپے ہوئے تھے لیکن اسرائیل کی جو عوام ہے جو اندر ہی اندر سلگ رہی ہے اسے آپ کتنے دن یہ سب اس طرح کے ترک دے کر کہیں کہ برگل آ سکتے ہیں بیتے دنوں تو غصہ سڑکوں پر ہی دیکھ گیا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ بیتے دنوں غصہ سڑکوں پر اتر آیا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو وار چل رہا ہے یدھ چل رہا ہے یہودی بنام فلسطینی جسے نام دیا جا رہا ہے اور لوگوں میں ایک پرکار سے راشترواد کی بھاونہ پیدا کر کے اور اس یدھ کو اور آگے کھینچا جا رہا ہے وہ بلکل اچھے لکشن نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ نشید روپ سے یہ حملہ ہوا تھا حماس کی طرف سے سات اکٹوبر پچھلے سال کی گھٹنا ہے حماس نے راکٹ داگے تھے بارہ ہزار معاف کیجئے کہ بارہ سو لوگ بارہ سو لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی ناغریک مارے گئے تھے حملے میں لیکن اس کے بعد اسرائیل نے کیا کیا اکتالیس ہزار لوگ مارے گئے ہیں اب تک اکتالیس ہزار فلسطینی اکتالیس ہزار جانے چلی گئیں اس حملے میں اس کے علاوہ نبے ہزار سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں تو یہ اس کی ذمہ داری کون لے گا کیا یہ نبے ہزار کیا سارے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکتالیس ہزار اگر فلسطینی مارے گئے نبے ہزار لوگ غائل ہیں تو یہ بتا یہ کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا کیا یہ سارے حماس کے لڑا کے تھے کیا یہ جو ہیں یہ سارے لوگ یدھے کی پلاننگ کر رہے تھے کون ذمہ داری لے گا اس کی ظاہرہ طور پر دس سال کی بچی کسی یدھے پلاننگ میں شامل ہو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو پھر بگوانی مالک ہے اس کا خیر کیا اس کا فرق پڑھنے والا ایک بات اور بھی ہے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں امریکہ کرتا ہے کہ ازرائیل ہمارا دوست ہے خود جو بھارت کی طرف سے یہ بار کئی بار کہا جاتا ہے تو دوستی کے وہ جو رشتے ہیں یا جو سپورٹ ہے یا جو ویشفک ایک سپورٹ الگ الگ جگہوں سے جو ازرائیل کو مل رہا ہے اس پر تو اس کا اثر پڑھے گا برا اثر پڑھے گا برا اثر پڑھے گا دیکھئے برا اثر پڑھے بھی رہا ہے اب پڑھنا شروع ہو چکا ہے ترکی نے کہہ دیا ہے ویس بینک میں جو حملے ہوئے ترکی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ویس بینک کو غازہ بنانے کی کوشش مت کریے آپ بر بر کاروائی کر رہے ہیں اور اس کے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے ترکی کہہ چکا ہے کہ ایک ساتھ مسلم دیشوں کو آنا پڑے گا جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں آپ دیکھئے پوری دنیا بھر میں کئی جگہوں پر لوگ اکہ دکھا لوگ ہی فلسطین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پردرشن کرتے ہیں یا اپنی بات کہ فلسطین کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے یہ کل ملا کر ان کا ایک میسیج ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ایسا پہلی بار نہیں یو این کی طرف سے اگر سکول چلائے جا رہے ہیں یو این کی طرف سے یونائٹن نیشن کی طرف سے سکول چلائے جا رہے ہیں آپ حملہ کر دے رہے ہیں اس کے اوپر مطلب آپ سب سے اوپر نہیں مان سکتے اپنے آپ کو ڈبلیو ایچو کی طرف سے کیا گیا گیا ڈبلیو ایچو بھی کہہ رہا ہے کہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اور ڈبلیو ایچو نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج ریفیوجی کیمپ پر حملے لگاتار کر رہی ہے اور کئی سارے لگوں کی اس کی لیکن یہ جو اہم اہم رمہ آسمی کا جو بودھ نیتنیاہو کا بڑھتا جا رہا ہے وہ لیکن انہیں نقصان پہنچا رہا ہے اندر کھانے بھی اور باہر بھی وہ اسرائیل کو بھی نقصان پہنچانے کی استیتی میں بن رہا ہے دیکھیں اب سب سے بڑی بات جو آپ پہلے کہہ رہے تھے شاید میں اس پوائنٹ کو بھول گیا بریٹین کی طرف سے جو ہتھیار سپلائی ہوتے ہیں حالانکہ ڈیریکٹ سپلائی نہیں ہوتی بریٹین کی طرف سے لیکن بریٹین کی بریٹیش کمپنیاں جو ہتھیار سپلائی کرنے کا کام کرتی ہیں ان کو بریٹین دیتا ہے ایک لائسنس نریات لائسنس لیکن وہ نریات لائسنس کو بھی کام کر دیا گیا کیونکہ بریٹین کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ ان ہتھیاروں کا استعمال جو ہے معنوطہ کے خلاف ہو سکتا ہے اور اس لئے بریٹین کی طرف سے یو ایس کی طرف سے جو بائیڈن نے بھی کہا جب یہ چھے اور سب سے بڑی بات کہ آئی ڈی ایف کی طرف سے یہ ویڈیو جواری کیا جاتا ہے کہ چھے ازرائیلی ناغریکوں کی ہتھیار کر دی گئی لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کہاں تو شانتی کی بات ہو رہی تھی اور آئی ڈی ایف فوج جو ہے وہ گھسی چلی جا رہی تھی اور وہ جب وہاں پہنچنے والی تھی اس کے پہلے ان کی ہتھیار کر دی گئی تو پہلے کاروائی کس نے شروع کی یہاں پر ہتیا کو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ٹھے آ جا سکتا لیکن شانتی کی بات ہو رہی تھی اور آئی ڈی ایف اپنی کاروائی بھی کر رہی ہے رافہ میں دونوں طرف آپ نہیں چل سکتے ہیں یہ سوال سے پڑے ہیں کہ ہم شانتی کی پریاست کر رہے ہیں بندوق لے کر شانتی کی پریاست کر رہے ہیں بندوق لے کر بھی نہیں سب سے بڑی بات تو کہ شانتی کی بات جب ہوتی تو بنجامین نتنیاہو کیا کہتے ہیں بنجامین نتنیاہو کہتے ہیں کہ ہم تو شانتی کے کسی بھی سمجھواتے پر ابھی ایکمت ہوئے نہیں ہیں اور ہم اس پیک پوائنٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں میں بار بار تیسری بار میں اپنے ویڈیو میں اس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں نتنیاہو کے بیان کا کہ ہم اس پیک پوائنٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں پر شانتی استحفت کی جا سکے اور لگاتار حملے کر رہے ہیں تو یہ پیک پوائنٹ نہیں ہے یہ تو کسی کو گھٹنوں پہ یا اسے مٹی میں نستو نابوت کر دینا ہے اسے مٹی میں ملا دینا ہے اس کے بعد پھر کس بات کی شانتی کی بات کرتے ہیں یہ ختم کرنا ہے ایک طرح سے اور یدہ آپ نے کسی اور نام سے شروع کیا آپ نے خود کو پیڑت بتایا پلسٹین کے یا حماس کے خلاف انہیں ٹیررسٹ بتایا آپ نے یدہ شروع کیا اور اب کون زیادہ بربر ہے کون زیادہ وحشی ہو چلا ہے یہ لگاتار خبریں جس طرح کے آنکڑے پونیت نے آپ کو بتایا ہیں چالیس ہزار اس طرح کے آنکڑے آ رہے ہیں اسکولوں کی استطیاں کیا ہیں شرنارتی شویر پہ آپ حملہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یدہ کا کوئی نیم نہیں ہوتا پر یدہ کے کچھ نیم تائے کیے جاتے ہیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو ان سب کے بیچ یہ ایک جو بڑا ہم نے ازرائیل ایفیکٹ آپ کو پورا سمجھایا کہ کیا کچھ اس حتیاں بننے چلی ہیں کتنا ہنسک اور کرورتم یہ تمام چیزیں ہوتی آ رہی ہیں تو آج کے اس سوشل میڈیا پروڈکاسٹ میں فیلحال اتنا ہی جو بھی آپ کو لگتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے وہ ضرور ہمیں بتائیں اپنی رائے دیں اپنے سجھاؤ بھی دیں نیچے کمنٹ میں نمسکار دانے بات